ویلکم ٹو گلوبل کیو رہے ہیں دنیا کے ایسے غیر ممولی اور حیرت انگیز ہوتیلز کی جن میں رہائش کو تو آپ چھوڑ دیں صرف دیکھنا ہی ناقابل فراموش تجربہ ثابت ہوتا ہے تو ایسے ہی دنیا کے حیرت انگیز اور دلچسپ ہوتلوں کی سیر کریں گے ہم اس ویڈیو میں جن کا ڈیزائن یہ سب سے انوکھا بناتا ہے جی تو ناظرین بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتیل شیٹن ہزاو ہوت سپرنگ ریزورٹ کی جو واقعہ ہے چین میں یہ تائیس و انسلا ہوتیل تائی ہو نامی چھیل کے کنارے پر نینچنگ اور شنگائی کے درمیان واقعہ ہے اس ریزورٹ میں 319 کمرے ہیں مگر ناظرین یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی در حقیقت اس کا ڈیزائن ہی اسے سب سے الگ تھلگ بنا دیتا ہے اس کے ڈیزائن میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے دو منسلے زیرے سمین ہیں جو زمین پر ہوتی تو یہ بلکل صفر کی طرح نظر آتا اس کے بعد ہم بات کریں گے اس پیٹ بینگ فورٹ کی پورٹس ماؤت اور آئی آف ویٹ کے دمیان واقعہ یہ نیجی جزیرہ در حقیقت ایک ہوتیل ہے جو لندن سے دو گھنٹی کی فاصلے پڑھے اس کو نیپولین کے حملے سے پورٹس ماؤت کی بندرگاہ کو بچانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا مگر اب یہ ہوتیل کا روپ اکتیار کر چکا ہے جہاں رہائش کرنا عام افراد کے بس کی بات نہیں بلکہ اس کروڑ پتی حضرات ہی اس کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اب بات کر لیتے ہیں فریز پیرٹ شیپیز کی کینیڈا کی شہر برٹش کولمبیا کے مذہفات میں واقعہ یہ ہوتیل در حقیقت درختوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے برساتی جنگل میں واقعہ اس ہوتیل کا گیند مار ڈیزائن ہاتھوں سے تیار کرتا ہے جسے رسیوں کے جال کی مدد سے درختوں پر ٹکایا گیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے درختوں پر جرہائی کی مہم جوئی کرنا پڑتی ہے تاہم خواتین کی آسانی کے لیے سیڑی بھی مجود ہے جس پر چڑنا بھی کوئی بچوں کا خیل نہیں ہے ناظرین کہیں جائیے گا مات ہمارے ساتھ بنے رہیے گا جاننے کے لیے مزید دلچسپ اور منفرد ہوتیلز کے بارے میں یہ تو ناظرین میں بات کرتے ہیں مارکیسٹ ریسکیل ہوتیل کی کینیڈا سے تعلق رکھنے والے آرکیٹیکٹ فرینک کیری اس انوکھی ڈیزائن کے ماسٹر مائنڈ ہے اس کے ٹیری دیواریں، زگزگ کھڑکیاں اور انوکھی چھٹیں دیکھنے والے کو دھنگ کر دیتی ہیں 43 کمروں پر مشتمیز ہوتیل میں رہنے سے زیادہ اس کے اردیر گھومنے کا تجربہ نقابلے فاراموز ثابت ہوتا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں انٹل ہوتیل امیسٹر ڈیمز اور ڈیم کی دیکھنے میں کسی لیگو پیس جیسا یہ ہوتیل لیدر لینڈ کا مقبول ترین ہوتیل سمجھا جاتا ہے یہ امیسٹر ڈیمز سے بارہ منٹ کی دوری پر واقع ہے اور یہاں کے روایتی ایک گھروں اور جدید طرز تمیر کا امتیزاج بھی ہے اس کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ کئی گھروں کو کسی طرح ایک دوسرے کے اوپر بیٹھا کر فٹ کر دیا گیا ہو ناظرین اب بڑھتے ہیں منفرد طرز تامیر کے حامل ہوتیل سانکروز ریسورٹ اینڈ یارٹ کی طرف ناظرین جنوبی کوریا جائیں تو سانکروز ریسورٹ اینڈ یارٹ کو دیکھنا مت بولیے گا تمام طرح رہائشی سہولیات فہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس ریزورٹ میں زبردست چیزیں بھی موجود ہیں جو اس بحری جہاز تمہا ہوتیل کو منفرد بناتی ہیں اسی طرح اس نیجی ساخل پر واقعہ اس کا گھومنے والا سپیس اوپرا سکائی لاؤنچ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں جیسٹیڈ ہوتیل کی سطح سمندر سے تین ہزار فیٹ سے زائد بلندی پر واقعہ یہ حیرت انگیز ریزائن والا ہوتیل صرف رہائشی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ایک ٹی وی ٹرانس میٹر ٹاور کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسے چیک بھی پبلی کی قومی یادگار کی حیثیت بھی حاصل ہے جو کہ موسم سرما میں اس کینگ کے شکین افراد کے لیے پسندیدہ مقام بان جاتا ہے اب بڑھتے ہیں ہوتیل مونٹینا میجیکا لوج کی طرف یہ والکینو شیپڈ ہوتیل چھے سو مربع کلومیٹر کے قدرتی ریزرویشن کے بیچ میں واقعہ مونٹینا میجیکا لوج ہوتیل کہانیوں سے متاثر ہو کر ایک غیر حقیقی تعمیر معلوم ہوتا ہے ہوتیل لکڑی اور پتھر سے بنایا گیا ہے ناظرین اس ہوتیل کو دیکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ سرسپس چنگل میں چھپا ہوا ہے یہ ہیولو ہیولو بائیلوجیکل ریزروف کے چار لوجس میں سے ایک ہوتیل ہے جس کے درو دیوار پر سرسپس پودے اگے ہوئے ہیں ناظرین اب بڑھتے ہیں ڈیزرٹ لوٹیس ہوتیل چین کی طرف ناظرین چین کے سہرائے زیانگ سوانہ میں سیاہ یہاں وہاں کھومتے ہوئے جب اس تامیراتی عجوبے کی جلگ دیکھتے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ یہ خواب ہے کہ حقیقت بیجنگ سے ساڑھے تین سو میل کے فاصلے پر واقعہ یہ منگول طرزے تامیر کا ہوتیل اونٹوں کی سواری اور سہرہ میں سرفنگ جیسے انوکھے کھیل کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے مگر یہاں تک پہنچنا بھی کوئی آسان کام نہیں جی دو ناظرین آپ بڑھتے ہیں ٹری ہوتیل سویڈن کی طرف ناظرین یہ دنیا کا ایسا انوکھا ہوتیل ہے جو پہلی نظر میں نظر ہی نہیں آتا جس کی وجہ اس کا شیشے سے بنا چکوڈ ڈپا ہے جو اردگرد کے مناظر کا اکس آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور یہ بظاہر گائپ ہو جاتا ہے یہ محول دوست ہوتیل کئی ٹری ہاؤس کامروں پر مشتمیل ہے جس میں میرے روم، برڈز، نیسٹ، یو ایف فورڈ، ڈریکن، فلائب گرہ جیسے ڈیزائن کے کمرے بھی موجود ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں نمرانہ فورڈ پیلیس راجستان کی ناظرین پندرویں صدی کا یہ فورڈ اب ہوتیل کا روپ اختیار کر چکا ہے اسے ایک پہاڑی پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے طرزے تعمیر میں شاہی چلک یہاں آنے والے مہمانوں کو مروپ کر دیتی ہے جبکہ اس کا چھے ایکر پر پھیلہ باغ بھی لوگوں کو دھنگ کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں پسائیڈن انڈر سی ریزارٹ کی ناظرین کبھی فجی جائیں اور اس زیرے آب ریزارٹ کا رکھ نہ کریں ایسا ممکن ہی نہیں جو کہ دنیا کا پہلا زیرے آب ریزارٹ ہے ایک پرائیویٹ جزیرے پر بنیں اس ریزارٹ کے اوپری حصے پر اٹھالیس بینگلوز ہیں جبکہ زیرے آب چوبیس جہاں سے سمندری ہیات کا تجربہ نیند اڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے جبکہ سمندر کے اندر رہنے کا تصوری سنسنی پیدا کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے گا اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ پیس موسیقی